یو ایس میں راہل کا پھر گے اندر بروار بولے مودی دیہاز کی راج جنیتی کرتے ہیں اور میں بھوشہ کی نڈا نے کیا پلڈوار کہا وہ محبت کے دکان نہیں چلا رہے نفرت کا ان کا شاپنگ مال بریج بھوشان سنگ کی گرفتاری پر آلے پہلوانوں نے بدلہ رخ ساکشی ونیش بجرنگ اپنی اپنی نوکری پر لوٹے ستیہ گرہ جاری رکھنے کی دلیل گریمنسی سے کھلالیوں کی ملاقات کے بعد یہ بڑا ڈیولپمنٹ بتیس سال بعد بہو بلی مختار انساری کو ملی گناہوں کے سزا وارانسی میں افدیش رائے مرڈکیس میں عمر خیج چھوڑے بھائی کانگریس نیتا اجائے رائے کے سامنے ہی ہوئی تھی حتیہ بانی میں بہے سشیاسن کے پل پر راجنیتک لیپا پوتین ہی تیش نے کنسٹرکشن کمپنی پر پھوڑا ٹھیک رہا تیجسوی کو بھاگل پر پل کی جانچ ریپورٹ گنتظار بی جے پی نے کہا کرپشن کانڈ اور لکھنو کی اکانہ سٹوڈیم میں بڑا حادثہ تیز آندھی کے کاران گرہ بورڈ دبنے سے دو کی موقت پاورڈ بائی این بی سی بیرنگز لمبی ریس کے لیے تمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا وشیش میں مافیا مختار کا گیم اور جس مختار انساری کی پورے اتر پردیش میں کبھی توتی بولا کرتی تھی جو چالیس ورشوں تک اپراد کے دنیا کا بیتاج بادشاہ رہا جس مختار انساری نے کرائم اور پولیڈکس کا ایسا کاکٹل تیار کیا کہ ہر سرکار میں اس کا رسوخ قائم رہا کرتا تھا لیکن وائرانلسی کے افدیش ٹرائب مرڈر کیس میں بتیس ورش بعد مختار انساری کو عمر قید کے سزا کا اعلان ہوا تو پیڑت پریوار بھابو کو اٹھا پچھلے کئی چناف جیل کے اندر سے لڑنے والے مختار انساری کو سب سے بڑا جھٹکا لگا تو سب سے بڑا جھٹکا یہی لگا کہ وہ اب کبھی بھی چناف نہیں لڑ سکے گا بتیس سال بعد مختار انساری کا حساب پارنسی کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں ورچول پیشی کے دوران مافیا مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تو پتیس سال سے انصاف کی آس لگائے پریوار بھاوک ہو گیا افدیش رائے کے بھائی اور اس کیس کی پیروی کر رہے کانگریس کی پورویدھائیک اجہ رائے نے فیصلہ آتے ہی نیائی پالکہ کا ماتھا ٹیک کر آبھار جتایا ہم سب لوگ بتیس سال سے لڑ رہے تھے ہم سب لوگ ڈٹ کر لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑتے رہے ہیں افدیش رائے ہتیا کانگ میں مکہ پیروی کرتا تھے افدیش رائے کے بھائی ہیں اور آج ان کا کہنا ہے کہ پوروانچل میں جو کبھی مافیا راج ہوتا تھا وہ اس کیس میں مختار انساری کو عمر قید کی سزا کے ساتھ ختم ہو گیا ہے بتیس سال کی لڑائی کا آج نتیجہ ملا ہے کہ مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنائے گئی ہے چار دشار تک یوپی میں آتنگ کا پریائے رہے مختار انساری کو یقین نہیں تھا کہ اسے بتیس سال بعد افدیش رائے مرڈر کیس میں عمر قید کی سزا ملے گی جیسے ہی اسے باندھا جیل میں برچول پیشی کے دوران سزا سنائی گئی وہ حیران رہ گیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گیا پورٹ نے آج ایبن کارواز کی سزا دی ہے پورٹ سرچہ کا دھیان رکھتے ہو پھر سے بیرک میں بند کر کے اور جو ابلیک ہی کاروائیاں ہوتی ہیں ابلیک ہی اپچارکتائیں ہوتی ہیں وہ پورٹ کی جارے بیڈیو کانفیرنسنگ کے مادم سے سزا ملی ہے جب سزایا بھی بارنٹ آئے گا اس کے پسچار ڈیٹیلز پتا چلیں گے جہاں تک ریاکشن کی بات ہے تو آشر چکت نشتی تروپ سے بارنسی کی ایم پی ایمیلے کورٹ نے افدہش رائے ہتیاکان میں مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنائی مختار کے گھرگو نے 3 اگست 1991 کو کانگریس نیتا افدہش رائے کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی کانون کو اپنے ہاتھ کی کٹھ پتلی سمجھنے والے مختار انساری نے اس ماملے میں کیس ڈائری تک غائب کرا دی تھی سال فرانہ میں یہ ماملہ ہے 3 اگست 1991 میں اوڈیز رائے جی اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے اور یہ پاچوں ابھیوکتوں نے وین سے آ کر کے ان کے اوپر تابر تاور گولیاں چلا کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی جس کا مقدمہ ان کے چھوٹے بھائی پورویدھائک عجی رائے جی نے چیز گن تھانہ انترگت مقدمہ پنجی کرت کر آیا تھا اور اس دن سے لے کر کے آج تک وہ لگاتار لڑھی رہے تھے تو آج یہ نسکرس آیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں عجی رائے جی کی بہت بڑی بھومی کا ہے جو مجبوطی سے آج تک وہ کھڑے رہے مختار انساری اپنے رسوک کے لیے ککھیات رہا ہے دو مہینے پہلے جیل میں پیشی کے وقت جب وہ آیا تھا تو دیکھئے کیسے شارانہ انداز میں اپنا راپ دکھا رہا تھا اب مختار کو عمر قید کی سزا کے مائنے سمجھئے مختار انساری اب کبھی کوئی چناؤں نہیں لڑ سکے گا اس کا بھائی اور گازیپور سے سانسط افضال انساری بھی سزا پا چکا ہے مختار کا ودھائک بیٹا عباس انساری پہلے سے ہی کازگنج جیل میں بند ہے مختار کے دوسرے بیٹے عمر انساری کے خلاف بھی قانون کا شکنجا کسنے لگا ہے اس کی پتنی افسا انساری بھی فرار چل رہی ہے یوگی راج میں مافیا پہلے ہی تھر تھر کام رہے تھے لیکن جب سے باہو بلی اتیق احمد کے آتنگ کا اندھ ہوا تب سے مختار انساری کو بھی اپنی جان کا خطرہ ستانے لگا تھا باندہ سے سدھارت بکتا کے ساتھ سنتو شرما بارانسی آج تک مختار انساری کے پورے پریوار کا فیملی بزنس کرائم ہی ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے اس کے پریوار پھر قریب سو آپرادک معاملی درج ہے بیٹا جیل میں ہے پتنی فرار ہے سانسد رہا بھائی سزا گارڈنگ کے قارن کبھی چناؤں نہیں لڑ پائے گا بی جے پی مختار کو عمر قید کے بعد سے فرنٹ فوٹ پر بیٹنگ کر رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ سماج وادی پارڈی کے سرگار والا ڈائیم اپ گیا جب مختار انساری جیسے اپرادیوں کو بریانی کھلائی جاتی تھی اب تو یوگی راج میں گواہ بنا ڈرے گواہی دیتے ہیں جس سے مختار انساری جیسے مافیا کی پوری زندگی سلاخوں کے پیچھے اب گزرنے والی ہے مختار انساری کے گروہن کئی بار بیکی کے بعد پتیس سال پہلے اب دیش رائی کی تابر توڑ گولیاں پرسا کر فلمی انداز میں ہتیا کر دی گازیپور میں 1988 میں منڈی پریشت کے ٹھیکے دار سچیدانند رائی کی ہتیا کر مختار پہلی بار سرکھیوں میں آیا تھا اس نے پہلے جرم کی دنیا میں اپنا خوف بنایا پھر اس کا استعمال اپنے سیاسی رسوک بڑھانے میں کیا گازیپور کے ساتھ مختار نے چندولی وارانسی اور موو میں اپنا پروہاو بڑھایا مختار کا سمبند کافی سمپند گھرانے سے رہا ہے 1927 میں مختار انساری کے تادہ کانگریس کے راشتی ادھیاکش رہ چکے ہیں UP کے ڈپ ٹی سی ایم کیشب پرساد موری نے مختار کو عمرقید کی سازا کے بعد ٹویٹ کیا کوکھیات اپرادی مختار انساری کو سازا BJP سرکار میں تھوست پیروی کا نتیجہ ہے سماجوادی پارٹی سرکار جنہیں ستنگرکشن دیتی تھی ویریانی کھلاتی تھی اب انہیں کانون کی طاقت سے سازا مل رہی BJP مختار انساری کو سازا کے بعد یوگی سرکار کی اپراد کے خلاف زیرو ٹولرینس کی نیتی کا زور زور سے پرچار کر رہی مختار انساری جیسے مافیا جو جرائیم کی دنیا کے بیتاج بادسہ ہوا کرتے تھے یوگی آج اتنا سرکار آنے کے بعد کانون کا کٹھوڑتا سے چکنجہ کسا ہے اس کی وجہ سے آج گواہ اپنی گواہی پر اڑے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد ایک لگاتار فیصلے آ رہا ہے اب یوجن پکشن نے پورے ماملوں میں چوستی کے ساتھ پیروی کی ہے اسی لئے لگاتار کوڑ کے دوارا ان کو آجیون کاراواز اور تمام گمبھیر ماملوں میں سجا کی پیسلے ہو رہے ہیں ان سجا کے پیسلوں سے ان میں امید کی قرن جمتی ہے جو مختار انساری کی اپرانہوں سے پیڑیت تھے ان کے جکموں پر مرہم لگتا ہے یوگی آج اتنا سرکار میں کسی بھی مافیا کو مافی نہیں مل سکتی اگر یہ کہا جائے کہ مختار کا فیملی بزنس ایک کرائیم ہے تو یہ آکڑے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں باندہ جیل میں بند اوید سمپتی کو زب کیا جا چکا ہے یا اسے زمیدوز کیا جا چکا ہے مختار سمیت اس کے پریوار پر 97 کیس درج اس کے بھائی افزال انساری پر 7 مامے درج دوسرے بھائی سکھ بطلہ انساری پر 3 کیس درج مختار انساری کی پتنی افزا انساری پر 11 مقدمے درج بیٹے ابباس انساری پر 8 کیس تو چھوٹے بیٹے عمر انساری پر 6 کیس درج مختار انساری کی بہو نکھت پر ایک ماملہ درج مختار کو 40 سال میں پہلی سزا پچھلے سال ستمبر میں یوگی راج میں ہی سنائی گئی پچھلے سات مہینے میں پانچ ماملوں میں اب تک مختار انساری سزا پا چکا ہے مختار پر درج 61 مقدموں میں ابھی 22 مقدمے ویچارہ دین جن میں 8 ماملوں میں مختار پر آروپ تیہ ہو چکے اسی سال مختار کو بی جے پی بیدھائیت کرشنا نندرائے کے اپہرنڈ اور ہتیا کے ماملے میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی بات اگر مختار انساری کے گینگ پر کاروائی کی کریں تو مختار انساری کے گینگ سے جڑے 6 لوگوں پر انیسے لگائے جا چکا ہے کئی لوگ گینگ سڑے میں گرفتار کا جیل بھیجے جا چکے ہیں کمائی پر چلے بلڈوزر کی کریں تو 586 کروڑ کی سمپتی ضبط کا بلڈوزر چلائے گیا ہے ضبط کی جا چکے ہیں اور ایک آنکڑا ہے کہ کس سو کروڑ کی کمائی بھی مختار انساری کے جو عویت کمائی ہو رہی تھی اس پر بھی لگام کچھی گئی ہے پشش میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک پاورڈ بائی نبی سی بیرنگز لمبی ریس کے لیے بالہ سوڑ ٹرین ہاتھ سے کی یہ تصویریں ہر کسی کو بے چین کر دیتی ہیں اس کے پہلے کی کسی کو کچھ سمجھ میں آتا بالہ سوڑ کی پٹری کے دونوں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی تھی کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے کسی کے پہر کسی کا سر تو کسی کا دھر ایک آئیک ایسا ماتم مچ گیا کہ جس کے سامنے زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا تھا اس حادثے کے بعد ہر کوئی دکھی ہے ان تصویروں کو دیکھتے ہی موہ سے بس ایک ہی بات نکلتی ہے کاش ایسا نہ ہوتا کسی طرح یہ حادثہ ٹل جاتا لیکن تب ہی سامنے آ گیا بابا باگیشور کا نام اور ان کا دھام پتہ ہونا الگ ہے ٹالنا بہت الگ ہے تو کیا ٹل سکتا تھا بالا سو ٹرین حادثہ اگر بابا چاہتے ٹرین حادثہ ہونے سے پہلے بابا باگیشور نے کیوں نہیں بتایا بالا سو ٹرین حادثہ کی خبروں کے بیچ ایک بار پھر سے باگیشور دھام کے پٹہ دھیشور دھریندر شاستری اور ان کی تتھا کتھت پرچی پر تابڑ توڑ سوال دگنے شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے ہم بابا باگیشور کے دعوے کو لیکر آگے بڑھیں پہلے سنتو لیجی بابا دھریندر شاستری نے آخر کہا کیا سوشل میڈیا پر بابا پر تنج کسنے والے لوگوں کا تانتہ لگا ہوا ہے ٹرولرز تابڑ توڑ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب بابا میں بھوشے دیکھنے کی شکتی ہے تو انہوں نے بابا سو ٹرین حادثے کو کیوں نہیں ٹالا یا پہلے سے حادثے کی جانکاری کیوں نہیں تھی تاکہ حادثہ ٹالا جائے اسی طرح سے لوگ کئی طرح کے سوال دھریندر شاستری سے پوچھ رہے ہیں سوالوں سے تربتر بابا نے کچھ اس انداز میں اپنے حصے کی صفائی پیش کی دھریندر شاستری نے سوالوں کا مہ بند کرنے کیلئے جو کہا اس کا انداز بھی سن لیجی کسی حادثے کے باری میں جاننا اور ٹالنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں باغوان کشن کو بھیں پتا تھا کہ مہا بھارت ہوگا پر ٹال نہیں باغیشوار بابا نے حادثے پر دکھ بھی چتایا اور سمویدنا بھی ظاہر کی کبھی ملیں گے پتا تھا کیا بھول گئے نیتا جی دیکھئے صرف آس طرف ڈیجیٹل پر موسیقی